ملک کے بیشتر ازلا میں آج موسم خوشک رہا بالائی علاقوں میں بارشوں اور برباری کے باعث سردی جبکہ میدانی علاقوں میں صبح اور شام کے اوقات میں خونکی بھی بڑھ گئی ہے ادھر لہور میں سموکی وجہ سے کئی علاقوں میں گرین لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے مختلف شہروں میں آج موسم کیسا رہے گا آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے رخ کرتے ہیں بلند و بالا پہاڑوں آپشاروں کی سرزمین گلگت بلتستان کا جہاں آج موسم سرد اور خوشک رہے گا گلگت میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 اور کم سے کم 11 ڈگری رہنے کا امکان ہے اور اب بات کرتے ہیں سکردو کی تو سکردو میں ٹیمپریچر زیادہ سے زیادہ 13 اور کم سے کم 4 ڈگری رہنے کی توقع ہے میک میں موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران گلگت بلتستان میں موسم خوشک اور سرد رہنے کی پیشگوئی کی ہے اور اب ازاد کشمیر کی طرف چلتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں یہاں بھی آج موسم سرد اور خوشک رہے گا گزشتہ روز وادی نیلم میں بارش اور برباری بھی ہوئی ازاد کشمیر دار الحکومت مزفر آباد میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 اور کم سے کم 14 ڈگری رہنے کا امکان ہے میک میں موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وادی بھر میں موسم خوشک رہے گا اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں خیبر پختون خواہ کی طرف جہاں زیادہ تر ازلا میں آج موسم خوشک رہے گا پھولوں کے شہر پشاور کا ذکر کر لیتے ہیں وہاں پر جو ائر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 300 کروس کر گیا ہے اور ٹیمپریچر جو ہے زیادہ سے زیادہ 31 اور کم سے کم 15 ڈگری رہنے کا امکان ہے اور اب بات کرتے ہیں سوات کی جس کو پاکستان کا سوزلینڈ بھی کہا جاتا ہے وہاں پر زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر 28 اور کم سے کم 13 ڈگری رہنے کی توقع ہے میکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خبر پختون خواہ کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں موسم سرد رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے اور اب آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں صوبہ پنجاب کا موسم جہاں بیشتر ازلا میں آج موسم خوشک رہے گا باغور کے شہر لہور کی اگر ہم بات کریں تو سموک کی وجہ سے شہر کی کئی علاقوں میں گرین لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے جاری نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے گرین لوگ ڈاؤن والے علاقوں میں چار نومبر سے سرکاری اور نیجی دفاتر میں ورک فروم ہوم کے انتظامات یقینی بنائے جائیں گے اور لہور میں ٹمپریچر کی بات کریں تو وہاں پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تینتیس اور کم سے کم اٹھارہ ڈگری رہنے کی توقع ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی طرف چلتے ہیں جہاں پر کم سے کم پارہ پندرہ اور زیادہ سے زیادہ انتیس ڈگری رہنے کا امکان ہے ملتان میں کم سے کم ٹمپریچر 21 اور زیادہ سے زیادہ چونتیس ڈگری رہے گا مہکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب کے اکثر علاقوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں اور اب آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں سبح بلوچستان کی جہاں زیادہ تر ازلہ میں آج مطلعہ صاف رہے گا پھرزائی کا پھلوں کے شہر کوئٹہ کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 اور کم سے کم گیارہ ڈگری رہنے کی توقع ہے مہکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہنے کی پیشگوئی کی اور اب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سبح بلوچستان کا موسم جہاں آج دن بھر مطلعہ صاف رہے گا اور کراچی میں آج مطلعہ جزوی عبر آلود رہے گا اگر ٹیمپریچر کی بات کریں تو وہاں پر کم سے کم درجہ حرارت 22 اور زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری رہنے کا امکان ہے ہیدر آباد کی طرف چلتے ہیں جہاں آج بادل برس سکتے ہیں اور کم سے کم درجہ حرارت 22 اور زیادہ سے زیادہ 39 ڈگری رہنے کی توقع ہے میک میں موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ کے بیشتر ازلا میں موسم گرم اور خوشک رہے گا